خالصان کی بات کرنے والے کٹر پنتی امرت پال سنگھ کے ساتھ ہی ایک ایک کر گرفتار کیے جا رہے ہیں قریب ایک سو بیس لوگوں کو پکڑا جا چکا ہے پورے پنجاب میں ہائی الٹ ہے راجے کی سیماوں پر خاص سترکتہ برتی جا رہی ہے اس سب کے بیچ میں امرت پال سنگھ کے چاچا ہرجیت سنگھ نے سرینڈر کر دیا ہے خبر ہے کہ انہیں بھی آپ شاسد پنجاب سے قریب دھائی ہزار کلومیٹر دور بھاجپا شاسد اسم بھیجا جا رہا ہے بڑا سوال ہے پنجاب میں گرفتاری ہو رہی ہے اسم کیوں بھیجا جا رہا ہے اس سوال کا جواب جانئے ان پر راسوکہ لگایا جا رہا ہے اب انہیں دیش کی سرکشہ کے لیاز سے بارہ مہینے تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے عام طور پر راجے کے معاملے کو ستہ دھاری پارٹی کے حساب سے دیکھا جاتا ہے لیکن دیش کی سرکشہ سے جڑا یہ معاملہ بلکل الگ ہے اس سے پہلے عمرت پال کے سنگٹن سے جڑے چار لوگوں کو رویوار کو اسم کے ڈبرو گر لے جایا گیا تھا ایسے میں آپ کے من میں سوال تو آئی رہا ہوگا کہ آخر پنجاب سے گرفتار لوگوں کو اسم کیوں بھیجا جا رہا ہے کیا پنجاب کی جیلوں میں ان کے رہنے سے کوئی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کیسے لے جایا گیا سپیشل پلین سے اسم کے لیے اڑان بھری گئی عمرت پال کے کتت سلاکار دلجیت سنگھ کلسی کے علاوہ بھگون سنگھ گرمیت سنگھ اور پی بجے کا کو وشیش ویمان سے رویوار کو اسم لے جایا گیا انہیں ڈبرو گڑ کے اندریے جیل میں رکھا گیا ہے پنجاب سے 27 سدسیے ٹیم اسم پہنچی تھی ایسا بھی بتایا گیا حالانکہ کسی بھی ادھکاری نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں اتنی دور کیوں لے جایا گیا جب یہی سوال اسم کے مکہ مندری احمد وشوا سرما سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کئی بار کسی ایک راجے میں گرفتار وقتی کو دوسرے راجے کی جیل میں بھیجا جاتا ہے انہوں نے اپنی اسٹیٹ کا بھی ادھارن دیا انہوں نے کہا کہ ایک بار کسی کو اسم میں پکڑا گیا تھا تو سرکشہ کے کارن سے بیہار کی بھاگلپور جیل میں اس کو بھیجا گیا تھا انہوں نے کہا شاید پنجاب پولیس کے مند میں یہ ہے کہ تھوڑے دن اصم میں رہے یہ پولیس پولیس کے بیچ کا سیوگ ہوتا ہے امرت پال کے سنگٹھن وارس پنجاب دے کے خلاف پنجاب سرکار شنیوار سے کاریوائی کر رہی ہے پولیس ویباگ کے ایک ٹاپ سوطر نے بتایا کہ سرکشہ کارنوں سے امرت پال سنگھ کے قریبیوں کو ڈیبروگر جیل لے جائے گیا ہے ڈیبروگر سنٹرل جیل کی سرکشہ بڑھا دی گئی ہے جیل پریسر کے باہر بڑی سنکھیا میں پولیس کرمیوں کو تینات کیا گیا ہے جیل کے باہر میٹل ڈیٹیکٹر بھی رکھا گیا ہے ڈیبروگر جیل 1969 میں بنا تھا ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ امرت پال کے وارس پنجاب دے سنگٹھن سے کافی لوگ جڑے ہیں برین واش کیے گئے ان لوگوں نے ہی پچھلے مہینے ایک تھانے پر حملہ بھی بول دیا تھا امرت پال کے قریبیوں اور بعد میں اس کی گرفتاری پر یہ لوگ پھر سے بوال پیدا کر سکتے ہیں اس لیے پنجاب سرکار کچھ لوگوں کو کافی دور بھیج رہی ہے اس سے قانون ویوستہ کو بنائے رکھنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی ویسے بھی چنچن کر امرت پال کے سمرتھک پکڑے جا رہے ہیں یہ لوگ پاکستان اور ویدیش میں بیٹھے ہینڈلرز کی شہ پر خالستان مومنٹ کو ہوا دے رہے تھے اس سمیہ کا فائدہ اٹھا کر کچھ اساماجک تتو ماحول بھی گاڑ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سرکشا کرمی ایک طرف راج جی کے کئی حصوں میں فلیگ مارچ کر رہے ہیں تو دوسری طرف پرشاسن نے موبائل, انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس پر روک بڑھا دی ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں